بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہم ہیلتھ کیئر پروگرام جو مہدی پٹنم پر واقع ہے جس میں ویٹ لاؤس ویٹ گین فگر مینٹین فگر کریکشن بیلی فیٹ ٹمی فیٹ سپارٹ ایڈیکشن اور فگر کریکشن باڈی ٹون سکین ٹائٹننگ ہیر ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر سارا سے اس وقت لائب آپ کی پروگرام شیئر کرنا تو نائن فور نائن فور تری سیوین ایس سکھ دیرو نائن پر کال کیجئے اور ہم رمضان کے تعلق سے آپ سبھی کی پروگرام شیر دور کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ یہ سونجتے ہیں کہ رمضان میں ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں یا نہیں اور زیادہ تا لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہمارا ویٹ کم ہی ہو جائے گا پر ایسا نہیں کم تو ہوگا پر وہ غلط انداز میں آپ جا رہے ہیں کس طرح سے ہم اپنے صحیح انداز میں ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر سارا آپ کو بتا رہی ہیں تو چلیے پروگرام کی کو ہم یہاں اور آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر سارا سے مخاطب ہوتے ہیں مہم جیسا کہ میں نے پوچھا تھا کہ برتی عمر ویٹیمنز کی کمی ہے اور اومیگا تری فیٹی ایسٹ کی کمی ہم اوبیسٹی یعنی کہ مٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کیا ہے حل اس میں علماس کے پاس دیکھیں علماس کے پاس جیسا میں آپ کو بتایا ہمارا 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 ہ برین plasticity because brain is going to be handling the entire other functions of the body. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. Now having said that, ALMAS اس کو کسا کر رہا ہے, ALMAS has a support system جو لوگ ALMAS سے جڑ کے اپنی سہت کو. ALMAS سے صرف وہ لوگ نہیں جڑتے جس کا ویڈ زیادہ ہے. ویسے بھی لوگ جڑتے ہم سے جس کو بیلی fat ہے. and belly fat کا مطلب hormone imbalance and stress hormone, cortisol secretions brain میں زیادہ ہوتے, bad liver conditions. تو اس کا مطلب ALMAS سے جڑ کے لوگ belly fat کے ساتھ, cortisol secretions کو stable, liver health stable کر رہے ہیں and liver صحیح ہو رہا ہے, تو vitamin D content, آپ کی immunity system, یہ ساری چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں. ALMAS سے صرف ایسے لوگ نہیں جڑ رہے ہیں, جس کا obesity کے ساتھ ساتھ hormone imbalance بھی ہے. ایسے لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, جس کو uric acid کا problem ہے, جس کی bone deterioration بہت تیزی سے ہو رہی ہے. Right? تو یہ ایک اوورال سہت کو لے کے ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک غزہ سے سہت maintain کروانا and دوسرا جو یہ ساری problems کی جڑ ہے. وہ ہے unnecessary and over accumulation of fat in the body. اس کے اوپر machine کا کام جو یہ fat کو پوری طریقے سے ڈیٹ کر دے چاہے. اور یہ نون سرجکل طریقہ ہے. اس کو اپن نون سرجکل لائپو سے بھی کر سکتے. اپن لائپولائٹک لیزل سے بھی کر سکتے. اپن cryolipogenesis جو ایک fat freezing طریقہ ہے. اس سے بھی انجام دیتے. دیکھیں simple as that we are alive because of our cells. اور یہ جو fat cells ہیں. جب اس کو freeze کر دیا جاتا. تو یہ لوگاں collapse ہو جاتے. یعنی یہ لوگ مر جاتے automatically. کتا simple ہے fat کو ختم کرنا. جو جو cell dead ہو جاتا. liver اس کو digest کر دیتا. اور خود بخود motion میں باہر آ جاتا. تو یہ کتنا آسان ہے. بنیزبت آپ you know book care ہے رہے ہیں. and water fasting کر رہے ہیں. and 2-2 گھنٹے walk کر رہے ہیں. and gym بھی بھاگ رہے ہیں. اور over the counter super foods خرید رہے ہیں. یہ کوئی بھوڑا اس سے ہوتا تو وہ خرید رہے ہیں. کوئی بھوڑا اس سے ہوتا تو وہ خرید رہے ہیں. why do we have to waste time. جب اپنے پاس ایک الحمدللہ اتنی advanced technology ہے. جو short short fat پہ کام کرنے والی ہے. ایک بار اگر اپن وہ treatment لیے. تو تقریبا 90 days تک automatically fat cells dead ہوتے ہی جاتے. تو یہ وہ treatment ہے. تو الماس ایک combination line of treatment اور اس line of treatment کے ساتھ ساتھ overall betterment diets کے ساتھ کام کرتا. تو we are focusing on overall health. تو you don't have to worry about کہ الماس کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے. آپ کو بس یہ register کرنا ہے کہ these other guys. الماس ایک ایسی clinic ہے جس کا کام آپ کی overall betterment آپ کے belly fat آپ کا weight کم یا weight زیادہ کرنا آپ کے hormone balancing سے لے کے آپ کی bad ہڈیوں کی صحت آپ کے uric acid issues آپ کے یہ سارے problems کے اوپر تیکھی نظر رکھتے ہوئے آپ کو weight سے باہر نکالنا یہ ہم لوگ کا کام ہے. تو give us a call at 943-78609 وزن کم کرنا ہے پر آپ کتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں 5 kg 10 kg 15 kg یا 20 kg. یہ بلکل آسان انداز میں کیا جاتا. الماس clinic پر 94943-78609 پر call کیجئے اور message کے ذریعے بھی آپ کی problem share کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر سارا سے اس وقت live آپ کی problem share کرنا تو call کیجئے ہم آپ کے call کا انتظار کر رہے ہیں اور مام جیسا کہ ہم نے بات کیا تھا ویٹیمنز اور اومیگا 3 کا تو اسی طرح سے ویٹیمنز D3 کی کمی سے بھی جسم سارا درد ہوتے ہوئے بھی مٹاپا بڑھتے جاتا ہے تو ایسے لوگ بھی کیا اپنا وزن کم کروا سکتے الماس پر یس جیسا میں آپ کو بول رہا ہوں الماس کو اس بات سے کوئی فرخ نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کیا ہے الماس کو اس بات سے کوئی فرخ نہیں پڑتا کہ آپ کو کتنے دوائیوں کھا رہے ہیں اور آپ کتنے زیادہ problems ہیں آپ کو کتنے بھی problems ہو کوئی بھی age ہو کیسے بھی situation ہو آپ پھر بھی اپنا وزن کم کر سکتے الماس is ready for that یہاں تک ویٹیمن D کا سوال ہے یہ اپنے کو سب کو معلوم ہے کہ وائٹیمن D دھوپ سے ملتا and بہت سارے لوگ جو دھوپ لیتے تو اس کا مطلب ویٹیمن D دیکھیں ساودی عربیا میں دھوپ کتنی ہوتی بہت وہ لوگ سب سے زیادہ وائٹیمن D ڈیفیشنٹ کانٹریز میں سے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وائٹیمن D دھوپ سے جو ملتا وہ automatically as وائٹیمن D باڈی جذب نہیں کرتی یہ وائٹیمن D کو پروپرلی وائٹیمن D کے ویسا کام کرانے کا جو کام ہے وہ ایک ایسے انزائم کا ہے جو اپنا لیور اور اپنے کھڈنیز بناتے ہیں yeah and obesity سے جو شکار لوگ ہیں ان لوگوں میں fatty liver, liver cirrhosis اور بہت سارے ایسے liver problems ہوتے جہاں پہ وہ body یہ انزائم پروڈیوس ہی نہیں کر پاتی تو دھوپ لینے کے باوجود میں بھی ان میں یہ کمی پائی جاتی yeah so and hyper insulin میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ ویٹیمن ڈیل کے دوائیاں لے لیجئے آپ ہاتھ سہی کرنے گولیاں لے لیجئے آپ لنگ سہی کرنے دوائیاں ایکسسائزز کر لیجئے آپ کچھ بھی کر کے جب تک اپنے موٹا پے سے ہاتھ نہیں دھولیں گے آپ کی صحت کو آپ ایک صحیح پلاٹ فارم پہ نہیں لا پانے والے ہیں کیونکہ یہ فیکٹ ہے وائٹیمن ڈی پری کرسر ہوتا بہت سارے ہارمونز کی مینفیکچرینگ میں اور یہ وائٹیمن ڈی کی مینفیکچرینگ کو جو سپورٹ کرنے والا ہے وہ اپنا لیور اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں جس لپیڈیمیا کا شکار ہیں وہ لوگ فیٹی لیور کنڈیشن کے تہت لیور سیروسس کے تہت اپنی لیورز کو بیمار کر چکے ہیں ایسے کنڈیشن میں ہر حالت میں اگر ہم اپنے باڈی کو انسیسیری فیٹ سے دور رکھیں نیش جیسے ڈیزیزز یعنی نون آلکھولک فیٹی لیور کنڈیشن سے دور رکھیں تو پھر اپن انسیلن ہارمون سینسیٹیوٹی اچھی رکھ سکتے باڈی کی اپنی باڈی کو ڈسلپیڈیمیا یاوبیسٹی سے بچا سکتے کسی بھی شکل میں دیکھیں آج جو کنڈیشن میں اپن پھسے ہوئے ہیں جو باہر کا سیچوئیشن ہے جو لوگ ڈاؤنز ہو رہے ہیں غزہ ایک بہت ہی میجر رول پلے کرتی اور یہ غزہ کا اپنی باڈی پہ پوری تاثیر رکھنا اگر ہے تو یہ نون آبیسٹی یا آبیسٹی کے شکار نہیں ہے سو لوگاں اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکنے والے ہیں بنسبت جو لوگ آبیسٹی کا شکار ہے تو پھر ان کے اوپر اگر اپن زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو یہ اپنے اوپر زیادہ بیٹر ہو جاتا رمضان کے دوران میں کرنا رائٹ سو یو ہافٹو ہاو فوکس کہ رمضان کے ٹائم ہو یا نون رمضان کا ٹائم ہو وبا کے چلتے ہو یا نون وبا کے چلتے ہو بیماری میں مبتلا ہو یا بیماری میں مبتلا نہ ہو اگر اپنی باڈی ڈسلپیڈیمیا کا شکار ہے یعنی ایکسیس فیٹ کو سٹور کرنے والی ہے یعنی مٹاپے کا شکار ہے تو پھر اپن بہت بڑے ٹرابل میں ہیں اس ٹرابل سے جل سے جلد باہر نکلنا آپ کے اور میرے حق میں دونوں کے لئے بہتر ہے تو یہ بات اپنے کو سمجھنا ہے یہ بات اپنے کو ریجسٹر کرنا ہے میم جیسا کہ رمضان ابھی چل رہا ہے تو رمضان میں ہمیں کھانے کے تعلق سے اگر سونجیں تو روزہ مطلب افطار کے بعد ہم چاول لے سکتے کیا یا سہر میں ہم چاول لیں بہتر ہوگا روٹی کب کھائیں اوکے تو لیٹ می جب یو بریف آئیڈیا آئیڈیا глядسو انشاءاللہ آپ لوگ شاید ایفٹ کرخیجے اس سے دیکھیں من پہلی افتاری کر لیں گے پھر سہرکو جائیں گے بہت سارے لوگ یہ سونجتے کہ افتاری is a time جو چودہ چودہ پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے کا فاست کر لیتے تو اپنے کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے یہ اپنی سونچ ہے لیکن اللہ کا نظام یہ بتاتا کہ جو انسان روزہ رہتے وے آرہا ہے اس کے برین ایکٹوویٹی اتنی بہتر ہوتی کہ اس کی باڈی کو کسی بھی خسم کا ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتا یہ اپنی کیفیت ہوتی جس اپنی کو جو ڈی ہائیڈریشن محسوس ہوتا وہ اپنی باڈی کا صوڈیم اور پوٹیشیم لیولز کا ایم بیلنس ہوتا اور یہ ایم بیلنس کو صحیح کرنا اور ایک ہی نشانے سے تیر آر پار کرنا یہ اپنی سنت ہے that is the کھجور rather than جتنی زیادہ شکر والی چیزیں جتنا زیادہ فروٹ کا استعمال تھنڈائی کا استعمال کریں گے اس سے اپنی باڈی کو دو خسم کے ڈیمیجز ہوتے first ڈیمیج یہ ہوتا کہ یہ جو سرد گرم ہوتا یہ جو باڈی ٹیمپریچر میں امیڈیٹلی آپ چینج لاتے یہ جو باڈی کے ڈائنیمکس چینج ہوتے باڈی گوز انٹو او شاک اور جتنا ریپیر انہیں کرتے ہوئے آئی وہ پورے ریپیر پہ پانی پھر جاتا first thing second important thing روزے میں ایمیونٹی بیٹر کرنے والے سیلز فل آن ملینز کی تعداد میں بنتے تو جب آپ پروسیسٹ کاربز لینے لگتے شگری چیزیں لینے لگتے تھنڈائی لینے لگتے اور ٹرانس فیٹ جب آپ بڑھا دیتے یعنی تلن کی چیزیں جب آپ بڑھا دیتے روزہ کھولتے ہیں تو یہ سارے سیلز again dead ہو جاتے so it all depends کہ ہم اپنے روزہ کیسا کھولنا چاہ رہے ہیں دیکھئے باہر کا situation بھی کیسا ہے وبا کے چلتے ہوئے اپنے کو تھنڈے چیزوں سے بچنا ہے یہ important ہے وہ تھنڈے چیزوں کا استعمال آپ تھوڑا رکھ کے normal temperature پہ کریں تو وہ better ہے so what is the food that we are supposed to take روزہ مطلب you are fasting all that time آپ کی باڈی میں اتنے بہترین reconstructive processes ہوتے تو افتار کے time یا افتار کے بعد افتار definitely اگر آپ ان دو کھجور سے لے رہے ہیں تو دن تمام کا dehydration صرف دو کھجور ہٹا دیتا یہ potassium content کھجور کا تو بنانا سے بھی زیادہ ہے تو بنانا کا استعمال کھجور کا استعمال دودھ کا استعمال حلدی کا استعمال apple کا استعمال یہ ساری چیزیں اپنی immunity اور اپنے lung کو process کرنے میں you know greens کا استعمال ہری ترکاریوں کا سبزیوں کا استعمال protein کے شکل میں روٹی کا استعمال balanced protein کے شکل میں پنیر کا استعمال یا minimum استعمال of meat آپ کر سکتے یہ اپنے حق میں بہتر ہوتا polyphenols اور anti-oxidants زیادہ ہوں تو please گھاوے کا استعمال کیجئے بنسبت تھنڈائی کا استعمال اس کے دو فائدے ہیں ایک اپن اپنی باڈی میں self destructive اپنی immunity میں ایسے cells پیدا کرنے میں اپن مدد کرتے جو اپنے اندر آنے والے viral infections کو immediately attack کرے اور اس کو وہاں کا وہاں budding stage میں ختم کریں right so you have to be very careful کہ you have to ایک تو انسان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے condition کو دیکھتے ہوئے اگر اپنا رمضان پلان کرے تو یہ بہت بہتر ہے اس رمضان میں جو چیز اپنے کو افتاری کے بات کرنا ہے ایسے کھان پان جو اپنے لنگ کو support کرے اور اپنی body کی immunity system better کرے and at the same time اپنے کو energy دے دے صبح فجر تک کھینچنے کے لئے that is very important یہ بہت important ہے and trust me رمضان میں انسان کو energy کی کوئی problem نہیں ہوتی because body internal fat cookie toses یعنی fat break کر کے energy automatically produce کر رہی اور یہ energy normal minimum nutrition سے زیادہ better functioning body حاصل کر سکتے it doesn't call to say کہ ہم اتنا زیادہ process sugar اتنی زیادہ تھنڈی چیزیں لے اور اپنا خسارہ خود کریں you have to be very smart understanding what is happening around environment کیسا ہے اور اپنی کو اللہ رب العزت کیسی نعمت سے نواز ہے دیکھئے آپ استعمال کر سکتے you have to understand کہ یہ ایک normal thought process ہے کہ روزہ کھولتے ہی شربتوں کا استعمال tank کا استعمال شگری چیزیں جتنا اندر جائیں گے اتنا زیادہ hormones spike دیں گے اتنا زیادہ ڈسٹرکٹ کریں گے ایمیون ایمیونیٹی بیٹر کرنے واری سیلز اور آپ میرے کو اور سب کو right now immunity کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو we will more bound on antioxidants and polyphenols تو آپ گھاوے کا استعمال کیجئے آپ green tea کا استعمال کیجئے عدرب کی چاہے کا استعمال کیجئے لہسن کا استعمال کیجئے use apples use bananas in place of watermelon slushes in place of lemon and things like that you have to be use greens use protein in the time of in the sense of roti تو protein fiber or antioxidant polyphenols کا ایک better combination اگر اپن کرے تو اپن افتاری کو ایسا بنا سکتے کہ body جو بہترین کام کرتے وے آرہیے immunity better کرنے کا اس کو اپن بڑھا دینا ہے یا اس کو کم کرنا ہے یہ سوٹ سمجھ کے اگر اپن استعمال کریں تو یہ better ہے curcumin جو حلدی سے آتا یہ ایک واحد compound ہے جو آپ کے brain activity کو better کرتے وے آپ کے immunity cells کو boost up کرتا ہے and milk کے اتنا بہتر dehydration سہی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے because milk has a major component of water in it so why do you want a thandai or sugary drink or roo abza or tang to get you correct when you have mukamble nutrition in the form of milk when you have mukamble nutrition in the form of you know khajoor khajoor ki balancing hai you know magnesium hai iron hai اس میں potassium hai اس میں zinc hai یہ so this is a super food and alhamdulillah ye bohat behtereen sunnat hai we cannot go in hunting of a problem and then say we are in a problem we cannot do that right we cannot do that you have to be very sensible when you are picking up food to apni if tari ko apne betterment pe use kari abha jayengi apne seher men seher men dhu nazaaket ka apne ko apne ko rakhna hai ki bhoots jo khawateen hai wo most of the time ye fikr mein sahein tari khai se sot te nain ke ab seher banana hai or sab seheri karana hai or seher ki tayyari hai jay or you have to also understand ke seher ka wakt joh hota ho tahajud ka wakt and jo apne body ko stress mein dalne wala hormon hai jo inflammation lane wala hormon hai jo brain cells ko damage karne wala hormon hai jo oxidated stress body ka bada wala hormon hai wo apna cortisol hai or in peak pa os time pe ya so subay ka time or peak panah joh cortisol leke chal ta ye 12 baje tak os ka peak time hai to apni body ka systemic nervous system hai yeah i mean sympathetic nervous system hai he sab se high or over active rhat ta os time pe right to jab ye over active hota to body bhaut zyada stress mein hoti bhaati yaani apni body ko clotting ke damage se rokhne ke liye apni body ko inflammation se as a defense mechanism hunne colesterol bhaari me to colesterol bha inga to insulin hormon spikling insulin spikling ha to motapa bha it as simple as that so sub se important cheez jo allah ka dekhi planning kitn kutn chupsoorat hai seher se pehle tahajud diya allah taala or sehet ke baad fajr diya allah taala itini exercise agar ap karli yaani apni aat rakat ya apni cha rakat tahajud mein agar ap 20 minutes achi abadat kare to that will help to stabilize the hormone and apni seher ko aip aisa khane ka istamal karna hai joh apni 14 hours 15 hours may energy jih requirement puri kar sakhe yes in the seher you can have rice you can have roti joh logon ko ulcer ki shikai hai joh obesity patients me zahada dekhi jati wo log chhanch ka istamal kar sakte but again refrigerated koi chis is ramzan mein apan dori ikhtiar karin gay kyunki ye apni body kai defense or immune system ko rat me dahi jama raya sabah fajar tuk unhain ready rata wahi dahi ki ap chhanch bna ke chhoti quantity agar ap istamal karin apan jo seher mein khanah kha rhen woh khanem mein asli ghee dalen right to that will help as an brain neurotropic factors ko better karne mein wo bha bha kama kata ar aap energy supplement آپ کے لیور اگر فیٹ کو کھانا ہے تو اس کو بائل پروڈکشن زیادہ کرنا پاتا اور اس میں بھی گھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کامپننٹ ہوتا ہے ایسا ہلی فیٹ تو یہ چیز تو اپنی سہر کو اپنے فیٹ اور کاربو ہیٹریٹ کے بیٹر کامبنیشن میں اور کامپلیکس کاربو ہیٹریٹ یعنی سالٹ کا استعمال دیئے تو اپنے آرام سے روزہ نکال سکتے ایک گھنٹے کا ٹاک شو کر سکتے آفریم can do the anchoring and we can have a rocking رمضان and rocking صحت I tell you I take this opportunity again دیکھئے جس خسم کا جذبہ انسان میں ہوتا اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا اپنے وہ جذبہ لے کے روزہ رہ رہیں تو اگر اپنا ایسا جذبہ ہے تو اللہ کا جذبہ بھی تو سمجھئے ان کا کام اللہ رب العزت کے نظام اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو صحت آپ 365 days میں بگاڑے وہ 30 days اگر اپن تھوڑا cautiously ڈائٹ لیے تو اس میں صحت میں بہتری آنے کا کام ہو سکتا تو what he wants is خیر and صحت for his بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر اور صحت چاہتے تو اگر وہ بندہ تھوڑا سا cautiously اپنا کام کرے تو یہ کام اپن مکمل طور سے حاصل کر سکتے تو you have to be very cautious again be very careful تھنڈے چیزوں سے دور رہنا ہے اپنے کو we have to be careful about us سلیپ سلیپ ایک بہترین رپیر میکنیزم ہے آپ اگر عشاء کے بعد اپنی عبادت پوری کر کے تھوڑا نیپ لے کے پھر آپ تہا جت پہ آ جائیں تو then you ایک دو دن اگر انسان ایک دن اگر انسان اچھا نہیں سویا تو انہیں ایک ہفتے میں بننے ہوتا گروتھ ہارمون ڈسٹوئی کرتا جو دن تمام میں روزہ اپنا کرتا وہ گروتھ ہارمون کو بڑھانا ہے بائی 200% اور جو پوری رات اپن جگ کے شاپنگوں میں اور باتوں میں چیٹنگ میں جو اپن نکال دیتے وہ اس ڈیمیج اگین فور ون ویک تو کیسا پروپرشن کر سکتے اپن no you have to understand کہ اپنے کو اچھا سونا ہے بہترین عبادت کرنا ہے سہت کو بہترین اور بیٹر درست کرنے والے ڈائیٹس کے سپورٹ سے اپنے کو آگے نکلنا ہے اگر آپ مٹاپے کا شکار ہے تو یہ ٹیکنکلی آپ کے لئے بہت ہی ڈیفکل ٹائم ہے پلیز ہم لوگوں سے جڑیے علماس کے کانٹاک نمبرز آپ کے سکرین پہ ہے آپ میرے سے 9494378609 پہ جڑ سکتے ہم لوگوں کے پاس انرولمنٹس لے سکتے آن لائن کانسلٹیشن لے سکتے ویٹ کے ساتھ ساتھ اپنی سہت اپنی امیونٹی یہ اللہ رب العزت کے بہترین نظام کے چلتے اپنی سہت کو بہتر لانے میں 1 week 10 days 30 days 1 month 2 months کے plans کے لئے انرول رکھ کے گھر سے بیٹھ کے آپ ہمارے سپورٹ کے ساتھ اپنی ڈائیٹس کے ساتھ اپنی سہت بیٹر کر سکتے اس کے بارے میں اور جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے جو نمبرز ہیں اس پہ کال کریں 9494378609 اس پہ کال کر سکتے ریجسٹر کر سکتے آن لائن کانسلٹیشن لے سکتے اور آگے کا دیسیشن پھر آپ لے سکتے پیس گیوز اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر سائل سے لائپ کی پرولم شیر کننا تو 9494378609 پر کال کیجے انچ لاؤس ویٹ لاؤس سپورٹ دیکشن کیا جاتا علماس کلینک پر تو کال کیجے 9494378609 پر ماہم جیسا کے ویٹ لاؤس دیٹوکس پرگرام علماس کے لئے کتنا ایمپورٹنس ہے it is a very important program جیسے کہ sleep اللہ بلزد کیوں بنا ہے that's a detoxification of your brain when we are talking about liver fasting actually brings about detoxification in the entire body system right کیونکhi fasting کا نظام ہے وہ آپ کے brain میں growth hormون بڑھانا ہے which calls for you know enhancement in brain derived neurotropic factors so which call program میں شامل کرتے ہیں جی sorry yeah no problem so میں آپ کو بتا رہا تھا کہ this calls for an improvement time and detoxification time overall رات دن تمام جو آپ fast کرتے تو آپ کا liver خود autophage ہی کرتا یعنی انہیں اپنے آپ کو detox کرتا کسی بھی وجے سے چلتے یا آپ بہت سارے لوگ آپ ماننے کہ painkillers کے اوپر جا رہے ہیں 99% خواتین painkillers پہ ہیں یا پیٹ میں درد بول یا کمر میں درد یا سر میں درد یا گھٹنے میں درد یا ٹکھنے میں درد یا overall weakness bad آپ جب painkillers یا paracetamol یا analges 6 کا استعمال itself when brain is detoxifying itself this is the right time to detoxify your body and reduce the fat content with clinical nutrition support to almas ki diets hain ye aapke khudrati detox program ko support karke ziyada better results lane pe hain aap loog to ye baat so chraheen me se pooch rai bhi to na ke ramzaan mein wait com ho chahi yani body detox hona chahi yani fat kama hona chahi lekin bar kasa ja rai kiyo weight kama nahi ho rai you cannot do it sitting back at home because jo condition me aapki body hai aasi kitni nazakat ki baat hai joh one hour talk show me cannot discuss aasi kitni you know nazakat ki cheezen body system me dekhi jati when we analyze and we create a prognosis of the client jo aapan at the consultation cabin one to one only client se baat ki ja sakti to ye cheezen ki nazakat ko dekhte hoi jab bryat supportive hona chahiye they should be full of antioxidants they should be good you know polyphenols in it there should be good support mechanism of carbohydrates there should be repair of your protein skin collagen protein protein sparing action ketosis kera na almas ka weight management program healthy ketosis protein sparing action a body obesity may zyada 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 ho te to ye a molecule which hold and this protein repair in kata is why people say that ball pter skin a pigmentation a raha to your protein ko alak karna or your protein ko better kama 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 ya almaz ki detox plans ka or fasting ka kama hai to is kama baren me mazid agar ap jana karri chah rai a ap se fayda uthana chah rai jana kari leke ap satch me kuch nai kuch on your body jana life show tha ap kasi kare present kia raha hai to kall ki jiye 9494378609 per kall 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 kall